نماز تاریخ انسانیت تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گدرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو سورہ مریم انیس سورہ اور بہت طویل آیت ہے انسٹھویں آیت میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا آدم کے آہد میں نماز تھی نو کے آہد میں نماز تھی ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے نماز تھی فَخَلَفَ مِن بَعْدَهِ خَلْفٌ عَذَاءُ سَلَاة وَتَعُوشَوَات اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز بھی وہ ضائع ہو گئی یہ ایک آیت پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کے دعا نقل فرمائی واضح تصور ابراہیم کے احسے آتا ہے رَبَّنَا اِنِّي اَسْكَنْتُو مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِزِزِرْعِينَ اِنْدَا بَيْتِكَلْ مُكَرَّمُ پروردگار میں اپنی بازِ ذُرِّيَتْكُو تیرے مُكَرَّمْ گھر کے پروس میں آباد کر کے جا رہا ہوں کیوں؟ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَاةِ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں دیکھ تیور دیکھ رہے ہو یہ تو ابراہیم کا اہت تھا اسماعیل کانا جامرو ایلہو بِسَّلَاةِ وَزَّقَاةِ اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے اہل و عیال کو تاقید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو اب یہاں تک آگئے ہم ابراہیم و اسماعیل یہ ہوگئے نا اس کے بعد یا مریم اکنو تینے رب کے وش جو دی ورکائی مر را کے ہی مریم قرمت پڑھو نماز پڑھو رکو کرو سجدہ کرو آرام آرام سے چلے ہو نا یہ دس دنوں پہ مشتبیل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استوار کر رہا ہوں اچھا بھئے عیسیٰ مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ کہ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی القتاب پجعلنی نبیہ اس اب گود میں بولے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیئے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وعوثانی بس صلات و زکات اور اللہ نے مجھے وسیعت کیے کہ میں نماز قائم رکھو میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ نماز کی بیان کر دی ٹھیک ہے نا مسئلہ تو یہ ہے مسئلہ مسئلہ کہ آقیمی صلات درو کی شمس تم نماز قائم کرو اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو یہی ہے نا مسئلہ تو اب ہم کیسے پڑھیں بھئے ہم نماز کیسے پڑھیں بھئے ہم سنتِ عیسیٰ پہ نہیں ہیں سنتِ موسیٰ پہ نہیں ہیں ہم نماز کیسے پڑھیں اچھا بھئے سوال ہے نا تو اچھا بھئے اب میں نے قرآن اٹھا دیا اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا کم اللہ اللہ قائم کرو ایک آئیٹم مل گیا مجھے ٹھیک دوسرا آئیٹم مل گیا رب کا فکبیر تقبیر طول حرام کو یہ بھی مل گیا رکو کرو سجدہ کرو یہ بھی مل گیا قیام بھی ملا تقبیر طول حرام بھی ملا رکو بھی ملا سجدہ بھی ملا بھئے مل گیا نہیں یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈنوٹ دیا بھی بہت سے بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو بھئے وہ میں اب کیا کروں گا پہلے سجدہ کروں گا اس کے بعد رکو کروں گا اس کے بعد قیام کروں گا اس کا کہوں گا اللہ ہو اکبر یہ نماز مو پہ مار دی جائے گی بہت ٹھیک ہے یا نہیں اچھا تو اب کیا کریں کہا سلو کمار رائے ترمونی و سلی اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں اب یہاں سے شریعت میں میرا نمی داخل ہوا سلو سب نے لکھا اس روایت کو کمار رائے ترمونی و سلی ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو یعنی قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ پڑھنا مجھے دیکھتے پڑھنا جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی